اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیئیت سے ہوں گے دوستو آپ کمپلیکس سینٹنس کے بارے میں تو جانتے ہوں گے یہاں کے سینٹنس کے مختلف اقسام ہیں بسیقلی چار قسمیں ہیں اس میں سیمپل ہے کمپاؤنڈ کمپلیکس اور پھر کمپاؤنڈ کمپلیکس کمپلیکس سینٹنس جو ہوتا ہے وہ جو دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے ان میں سے ایک حصہ ہوتا ہے مین کلاس اور ایک ہوتا ہے سب آڈینے کلاس تو کمپلیکس سینٹنس کے سٹرکچر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے مین کلاس کو اور سب آڈینے کلاس کو سمجھ لیں اور ان کی پہچان جو ہے وہ آپ سمجھ لیں ان کا رول کیا ہوتا ہے ان کو ہم نے پہچان لگ اس طرح ہے تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اسی بارے میں ہے کہ ڈیفرینس بیٹوین مین کلاس ان سب آڈینے کلاس ان دونوں میں کیا فرق ہے اس کو ہم آج سٹاڈی کرتے ہیں تو دلتے ہیں نا ٹاپک کی طرف تو پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا جی کہ کلاس کیا ہے جو جن سٹوڈنس کو پتہ نہیں ہے کہ کلاس کیا ہے وہ میرے دوسرے اس کے بارے میں لیکچر ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں اور جہاں پر میں جو سمپلی آپ کے ساتھ اس کی ڈیفینیشن شیئر کر رہا ہوں کہ ای وارب الانگ ویڈ سبجیکٹ ان موڈیفائر ایز کارڈ ایک کلاس تو کلاس جو ہے اس میں ورب اور سبجیکٹ کا ہونا بہت ضروری ہے ایک ورب ایک سبجیکٹ اگر سبجیکٹ اور کلاس ہے وہ فریز ہے ہے موڈیفائر ایلات میں یہ یہ کہ موڈیفائر ہوں ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ہیں تو جب کے ا íشار ٹھانے نیچر آف کلاس جو کہ کسی بھانے گ analyse ہے تو زیادہ اس کی اگزمبل ہے کہ ہی ل Reg estãoillisteلام ہے گا سبجیکٹ اور یہ ورب ہے تو یہ ایک کلاس ہے یہ an avez رہا ہی تدر higher 확실히 موڈیفائر بھی ساتھ آگیا ہے جو کہ talking like nose good to class کی دو کس میں ایک مین کلاس ہوتی ہے اور ایک سب آرڈینیٹ کلاس ہوتی ہے تو میم کلاس کی کون کون سی خوبیاں کس طرح ہم نے پہچاننا ہے کہ یہ مین کلاس ہے کیونکہ جو کمپلیکس سنٹنس ہوتا ہے اس میں ایک مین کلاس ہوتی ہے اور ایک سب آڈینیٹ کلاس ہوتی ہے اور اس کے پارسنگ کرنے کے لیے اس کے سٹرکچر کو سمجھنے کے لیے یہ جانا ضروری ہے کہ مین کلاس کون سی ہے تو مین کلاس کے تین خوبیاں ہیں یعنی اس کے تیز فیچرز ہیں اس کو اس کا اپنے جو میننگ ہوتا ہے وہ مکمل ہوتا ہے اس کو سب آڈینیٹ کلاس کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی تو یہ اس کے علاوہ بھی اپنا وجود برقرار رکھ سکتا ہے اس میں آپ نے کسی بھی کلاس کو سنٹنس کو سمجھنے کے لیے آپ سب سے ہے تو یہ ایک مین کلاس ہے اس طرح ہی وینٹ کلینک ورم ہے سبجکٹ ہے تو دکلینک پھر پریڈکیٹ ہے اس طرح تابش واز ویڈی ایکسائٹڈ واز اس میں ورم ہے اس سے پہلے سبجکٹ ہے سبجکٹ اور آیان پر یہ جو پریڈکیٹ ہے تو یہ جو ہے یہ مین کلاس کی تین ایکزمپل ہیں اور اب آپ کے دیکھیں میں تینوں وہ جو فیچرز ہیں موجود ہیں کہ یہ میننگ بھی دے رہے ہیں گریمیٹکلی کریک بھی ہیں آہ یعنی جو پارٹس ہونے چاہیے وہ موجود ہیں اس میں اور تیسی بات اس میں یہ ہے کہ یہ فریلی اپنے وجود کو قائم بھی رکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھیں سب آردینٹ کلاس تو سب آردینٹ کلاس میں بھی تین فیچرز پا جاتی ہیں ایس کو اپنا جو سینس ہے میننگ کلیر رکھنے کے لیے بنانے کے لیے مین کلاس کی ضرورت ہوتی ہے یہ سپورٹنگ کلاس سپورٹ کر رہی ہوتی ہے مین کلاس کی میننگ میں کم کمل کر رہی اس میں اضافہ کر رہی ہوتی ہے اس کو مزید کلیر کر رہی ہوتی ہے اور یہ سب آردینٹ کنجنشن سے سٹارٹ ہوتی ہے تو یہ تین اس میں فیچرز ہیں یعنی اس کا بنیادی جو فنکشن ہے وہ یہ کہ مین کلاس میں جو بات کہی گئی ہے جو انفرمیشن دی گئی ہے اسی کو یہ کلیر کر رہا ہوتا ہے تو اب اس کی ایکزمپل دیکھیں اب میں نے مین کلاس اور سب آردینٹ سپورٹ کر رہی ہے اس کے مین میں اضافہ کر رہی ہے اگر آپ اس کو پڑھے بغیر اس کو پڑھیں بکار ایٹ کنوینین تو اس کا میننگ اس طرح کیوں کہ یہ آسان ہے اب دیکھیں یہ بات نہ مکمل ہے تو اس پہلی بات کے ضرورت ہے یہ شاپنگ بہت پابولر ہے کیوں کہ یہ بہت آسان ہے تو یہ جو سب آردینٹ کلاس ہے یہ سپورٹ کر رہی ہے کلیر کر یہ میننگ کو مین کلاس کی میننگ کو اب دوسرے دیکھیں ایزمپل بکاس سپورٹ کر رہی ہے تو یہاں پر اب یہ سب آردینٹ کلاس سٹارٹ میں آ رہی ہے بگن کر رہی ہے سنٹینس کو کیسے ہمیں پتا چلا اس سب آردینٹ کنجنشن سے ہمیں پتا چلا کہ یہ سب آردینٹ کلاس ہے اور یہ مین کلاس کو سپورٹ کر رہی ہے تو تیسے سنٹینس سے تابش ہو مین کلاس سپورٹ کر رہی ہے اس سب آردینٹ کلاس ہے اور اس کی پوزیشن اب اس طرح ہے کہ مین کلاس کے سب جیٹ کے بعد ہے تو تابش مین کلاس سپورٹ کر رہی ہے اس طرح بھی ہو سکتا ہے لیکن میں نے یہ تین پیٹرن اس لیے بنائے ہیں جس میں پہلے مین کلاس ہے اس کے پاس آردینٹ کلاس اور اس کے بعد دوسرے میں سب آردینٹ پہلے آگے سب آردینٹ کلاس اور پھر مین کلاس اور اس کے بعد جو ہے نا سب آردینٹ کلاس درمیان میں آ رہی ہے کیونکہ سب آردینٹ کلاس کی یہ پوزیشن ہوتی ہے وہ اس طرح چینج ہوتی رہی ہے تو آپ کو اس بات کی بھی سمجھ آگئی ہوگی کہ اس کی پوزیشن ہم تبدیل کر سکتے ہیں اچھا پانکٹویشن کا بہت بڑا رول ہے جب بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سب آردینٹن کلاس جب ہم سینٹینس کے بیگیننگ مین کلاس ہوتے ہیں اچھا پانکٹویشن میں آئے گی تو پھر ہم اس کے بعد کامہ لگائیں گے بعد میں مین کلاس لگائیں گے ورہ اگر وہ بعد میں آئے پہلے مین کلاس آجائے اور بعد میں سب آردینٹن کلاس آجائے تو کامہ لگانے کے ضرورت نہیں ہے کیونکہ آلیڈی سب آردینٹن کنجنگشن جو ہے وہ ان دونوں کو سپریٹ کر رہا ہے ان کو جدہ کر رہا ہے سب آردینٹن جو کنجنگشن ہے وہ بہت ایم ہے کیونکہ ایک تو یہ ہمیں بتا ہم پارٹی میں جلدی پہنچے پارٹی دیکھیں بین کو لگا کر سب آنڈینیٹنگ کنیشن لگا کر یہاں پر کوششن مارک نہیں ہے اگر کوششن مارک ہوتا تو یہ بřائیٹ sold اللہ روم ہوتاً تو یبین이에ٹ پروناوم کیونکہ اینٹراغٹیو سنٹینز میں پرinhasoینیSIudورنینت اگری اینٹراد لوگا کر رہا ہوتا سو لیکن یہاں پر کام ہے یہاں پر تبست میئن کہ یہ سب آنڈینیٹنگ کاجنشن costs اپر جو سب آنڈینیٹنگ کنیشن سے صارٹ ہو رہی ہے تو اس کو اس کے میننگ پورا کرنے کے لیے اس کو مین کلاس سے ملانا ضروری ہے تو بسکلی جو مین کلاس ہو جی ہے وہ میزبان تھا بہت حیران ہوا جب ہم پارٹی میں جلدی پہنچے تو اب اس کا میننگ جو ہے وہ کلیر ہو رہا ہے تو سب آرڈینٹنگ کنجنگشن کا جو رول ہے وہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ مین کلاس کو سب آرڈینٹ کلاس میں بھی کنورٹ کر سکتا ہے اور اسی طرح سب آرڈینٹ کلاس کی پہچان میں بھی اس کا اہم رول ہے یہاں پر شیئر کر رہا ہوں اب ذرا دیکھیں اس کو اچھی طرح پڑھیں اس کو یاد بھی کریں اور اس کو استعمال کریں آفٹر آل دو ایز بکاز بی فور ایون ایون دو ایف ان آرڈر ٹو یہ ساری ہے اب اس کو اس کو توجہ دیکھیں اس کو اپنے پھر نوٹ کریں اس کو استعمال کریں کیونکہ اس کا استعمال بہت ہی ضروری ہے سب آرڈینٹنگ کلاس کے پہچان میں اور ان کے سینکٹیس میں تو دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں تھنکس فر واشنگ دس ویڈیو